آج امت مسلمہ میں جتنا فساد پھیل رہا ہے افتراق و انتشار پیدا ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ فتنہ تکفیر ہے فتنہ تکفیر ہی کی وجہ سے امت مسلمہ میں فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے خوارج کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہی فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے اور آج کے زمانے میں مودودیت اخوانیت رافضیت اور طرح طرح کے دیگر لوگوں کی وجہ سے امت مسلمہ میں فتنہ و فساد پیدا ہو رہا ہے اور اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان اس فتنے میں مبتلا ہو جا رہے ہیں یہ فتنہ امت مسلمہ میں سرایت کرتا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس فتنے سے روکا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لی اخیہ یا کافر فقد باء بہا احدوہما جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا آج کے مسلمان آج کے نوجوان اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جن کے عمر بمشکل انیس سال بیس سال پچیس سال ہے جنہیں قرآن کے مسائل نہیں معلوم وضو کے مسائل نہیں معلوم تہارت کے مسائل نہیں معلوم استنجا کے مسائل نہیں معلوم اور بڑے بڑے مسائل پر لپکشائی کرتے ہیں ایسے ایسے مسائل پر جن مسائل پر ہمارے علماء اکرام بھی توقف کیا کرتے تھے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کرتے تھے احتیاط کیا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پچاس سوال کیا غور فرمائیے گا بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کے پاس کوئی سوال آتا ہے تو عالم کی موجودگی میں ہی فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مایا ناز شخصیت ہیں حدیث کی بہترین کتاب ہیں مدینہ کے بڑے محدث ہیں ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر پچاس سوال کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سنتالیس سوالوں کا جواب لا ادری کہہ کر دیا فورٹی سیون سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری مجھے معلوم نہیں اور تین سوالوں کا جواب دیا پھر رونے لگے لوگوں نے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس لئے نہیں رو رہا ہوں کہ سنتالیس سوالوں کے جواب میں میں نے کہا لا ادری مجھے نہیں معلوم بلکہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ کہیں ان تین سوالوں کے جواب میں کل اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھے یہ ڈر کر میں رو رہا ہوں یہ امام مالک رحمت اللہ علی کا تحمل ہے امام مالک رحمت اللہ علی کا احتیاط ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علی ابن تیمیہ رحمت اللہ علی تقریباً ایک ہزار کتابوں کے مصنف ہیں جنہیں تاریخ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علی کے نام سے جانتی ہے ان کا مناظرہ ایک متضلی سے ہوا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر رہا تھا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد بھی اس کو کافر قرار نہیں دیا سنیے گا جو لوگ ہر ایک پر تکفیر کا تھپا تھوپتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تحمل کو دیکھئے جبکہ الوسنا والجماعت کا عقیدہ ہے الرحمان وعلالعرش استوہ رحمان عرش پر مستوی ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کفری عقیدے پر ہے اس کے بوجود بھی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس محتضیلی کی تکفیر نہیں کی بلکہ کہا اگر میں تیری بات کو اپناوں اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے تو میں کافر ہو جاؤں گا اس لیے کہ مجھے علم بھی ہے فہم بھی ہے قرآن مجید کا علم ہے احادیث کا علم بھی ہے مگر تجھے علم تو ہے مگر فہم نہیں ہے کیا کیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے عدم فہم کا عذر تلاش کر کے اس کو کافر قرار نہیں دیا ایسا تحمل امت مسلمہ کو برتنے کی ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی